موسیقی 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 یہ باپس ہو یا شرط ہے کہ سارے کرم ٹھیک ہونے چاہے دا اور سیندے باگ درس پر چلا جنہاں اٹھاڈ یہ کروانیاں دے ہی ہے مادوں پر وہ جو تیندہ سٹیچو لگے دا اتھا ہے سٹیچو لگے دا کیوں کیوں کی نہ کروانیاں کی تھی دیں جان کوڑا بیٹی کوئی چیز نہیں ہے جان دے ہوڑی دی سارے آستے پرمت کانسل کرانے آستے مکردی صاحب سوارگے مکردی صاحب بہت بہت دنے باگ ہے اے پارٹ معلوم سارے styk ہاہے سارے پانچ سوارے سارے پانچ سرگ سارے پارٹی صاحب زورہ اٹھے مسارے مکردی فردس پر دا رہ جوOoh جیڑے جیڑاんだہ مارک دہ سرگ議 såڑی ب데 شروع سالیے کیوں کی تیندہ سٹیچو لگے دا اسٹیچو لگے دا ہے اسٹیچو لگے دا پیٹی ہمارے ملشبہ کونسل کے چیرمن سریمان نریش شرمہ جی سے آگر رکھوں گا کہ منج پر آئے اور اپنے بیچان ہوں بھولو جی بائیس چیرمن آج جہاں دکٹر جہاں جہنٹی ملانے جا رہے ہیں ملائی ہے آج ان کو شد رانجلی دی ہے تو میں جہاں جہتا ہوں ہمارے ملشبہ کونسل کے چیرمن سریمان نریش شرمہ جی سے آگر رکھوں گا کہ منج پر آئے اور اپنے بیچان ہوں ملشبہ کونسل کے چیرمن سریمان نریش شرمہ جی سے آگر رکھوں گا کہ منج پر آئے اور اپنے بیچان ہوں جہاں جہنٹی ملانے جا رہے ہیں ملائی ہے آج ان کو شد رانجلی دی ہے ہندوستان کی پہنے جوالال نیلو کی کیمنٹ میں کیمنٹ منطری چھوڑ کے ہش کے ایک تاہ کھنٹا کے لیے انہوں نے کام کیا اور یہ جو جہاں جمعو کشمیر کے اندر ایک بندش تھی ماتو لگتا تھا جہاں سے سات کلومیٹر دور جائیں لغنپور مادہ پر کے بیچ ہم آ نہیں سکتے تھے بھیتوستان کے لوگ جمعو کشمیر کے اندر ایک ایمپلی نہیں کر سکتے تھے ہم جہاں رانہ صاحب پانچ شیل صاحب کے ہوگئے تو تب ہم یہ میرا سامنے سکور تھا تو جہاں جن ہستیوں کے نام لیے گفال جی نے پرشوتم جی سامنے بیٹھے ہیں سردار جندر جی سامنے بیٹھے ہیں اولمپ جی جی تھے یہاں جہاں ڈھاگر بھدیب سنگھ جی کا یہ سامنے دفتر ہے جہاں ایک لالا جی ہوتے تھے جہاں تشنت اوپر جی ہوتے تھے جو پانچ سات لوگ اس شوق میں اور اٹم جی بہاں سامنے پھڑی ہی بھی لگاتے تھے بجائے گریب آدمی تھے لیکن پارٹی کے لیے ان لوگوں میں اس ٹائم کا ان کو دیکھتا ہے جہاں نعرے لگاتے تھے دو بیدان دو نشان دو سبیدان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے یہ اس جمانے کی بات ہے آج بھی وہ لوگ آج پارٹی کا جنہ لے کے آج جہاں آج وشنگر سے ہمارے ساتھ جہاں بیٹھے ہیں پارٹی کے اندر آج پارٹی بہت مات ہے لیکن ایسی ہی اسی ہے اگر امر کہاں اتنی ہوتی ہے لیکن ایسی ہی اسی ہے آج ہوتی تو کتنا خوش ہوتے کہ آج ہم نے تین سو ستر بھی دور دی دو بھی دیان دو نشان وہ بھی سارے ختم کر دی ہے ہمارے پیشے پرانے بھی اور گور پرچاس بجوریہ جی وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے جنہوں اس وقت اٹھایا ہوتا ہے دوسری پارٹی میں تھے لیکن دیکھتے تھے آج وہ لوگوں کو ہم جات کرتے ہیں لیکن میں بھی کہ آج بہت سے لوگوں کو جہاں ہمارے پر حیدہ ہوا جو بہتر بہت پاکستانی آج یہاں پر ہمارے جمعو کشمیر کے پردیش کے عدیقش شرید بندہ رہنہ جی یہاں پہ آئے تھے اور ان کے ساتھ ہم سب نے ملکے ڈاکٹر شامہ پرساد جی کو سردانجلی ارپد کی ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی ایک بڑے مہانوی اکتی تھے جنہوں نے اپنی شہادے دے دی اپنا ملیدان دے دیا یہ تین سو ستر ہٹانے کے لیے وہ جمعو کشمیر میں گیارہ مئی دوزار تریپن کو جب انہوں نے انٹر کیا جینڈ کے میں تو ان کو ریسٹ کر لیا گیا اور وہ چوالیس دن حراست میں رہے اور چوالیس دن حراست میں رہنے کے بعد انہوں نے اپنا ملیدان دے دیا وہ بیمار ہوگے وہاں تو ان کو سٹیپٹو میسن کا انجیکشن دیا گیا انہوں نے منہ بھی کیا کہ یہ انجیکشن مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے لیکن تب کی سرکار شیخ محمد بھولہ کی سرکار تھی یہ اس وقت سینٹر کی اور جمعو کشمیر کی جو سرکار تھی اس میں کوئی ملی جولی کوئی سانٹھ گانڈ تھی ان کی مریتی ہوگی اور ان میں ابھی تک یہ رہسے بنا ہوا ہے کیونکہ ابھی تک وہ رہسے باہر نہیں آیا ہے تو یہاں پہ ایک بڑے مہان بھی اکتی تھے وہ وہ ایک ہمارے لیے ایک پرہرنا کا سروت ہے اور تیتیس وارش کی عمر میں ایک کھلپتی بنے ہمارے کلکتہ یونیورسٹی کے وہ سب سے ینگیسٹ وائس چانسلر بنے یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ اور بڑے انٹیلینٹ اور بڑے مہان آدمی تھے وہ اور جب انیس سو ستالیس میں جب اٹالیس میں جب سرکار بنی کانگرس کی تو انہوں نے اس کو مجبور لینا پڑا تو کہ جب مہاتمہ گانڈی اور اٹل جی نے اپنا یہ انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ اس آدمی کو لینا پڑے گا تو اس وقت وہ اپنا منتری اپنی منتری پرشت ان کو شامل کیا گیا لیکن جب وہ رن دیتیاں ان کی الگ تھی کانگرس کی تو انہوں نے کانگرس کو انیس سو پچاس میں چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر وہ اندولن میں داخل ہوگے اور انہوں نے ایک نعرہ دیا کہ ایک جنڈہ ایک نشان اور ایک سمیدان رہے گا یہ دو جنڈے دو نشان دو سمیدان نہیں رہیں گے تو اس کے لیے انہوں نے جنگ لڑی اور آج یہ اسی کی آج یہ محنت ہے کہ آج ہم جمہ کشمیر سے تین سو ستر دفعہ ہٹ گئی ہے اور اب ہم چھوڑی چین کی سانس لے رہے ہیں اور ہماری ہم یہ بہت بہت دینے آباد کرتے ہیں اور بہت بہت شردانجل دیتے ہیں اپنے شامہ پساد اٹکتے شامہ پساد مطر جی کو اور بہت 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 بھاری ہونکے ہیں تینکیو جاہین وہ سرکاریں دیش ہت کا کام نہیں کرتی تھی ایک اور بیبھاجن کی ریکھا ایک اور بیبھاجن کی لکیر ٹھیٹ کے رکھی گئی تھی تاکہ بھوشے میں یہ بھارت سے یہ کھیتر الگ ہو جائے اس کو بھاپتے ہوئے کہ آنے والے سمیے میں یہاں بہت بڑا پھر سے دیش کا بیبھاجن ہو سکتا ہے ہمارے پور وجو نے وہ سنگرش کیا ساتھیو یہ ان کے بلیدان ان کی قربانیوں کا پلینام ہے کہ آج پورے جمہ پشمیر میں صرف تیرندہ دھندہ ہے صرف بھارت کا جانون ہے اور صرف بھارت کا پلان منتری ساتھیو شامہ پساد مکر جی کہتے تھے جمہ پشمیر پورے کا پورا جمہ پشمیر ہمارا ہم نعرہ لگاتے ہیں جہاں ہوئے پلیدان مکر جی وہ جمہ پشمیر ہمارا ہے اور پھر بولتے ہیں جو جمہ پشمیر ہمارا ہے وہ سارے کا سارا ہے ساتھیو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ سنکر کہ جمہ پشمیر کا وہ بھاگ جو آج بھی پاکستان اور چین کے ناجائز قبضے میں ہے وہ ہماری ماتری بھومی ہے وہ بھی ہماری پتر بھومی ہے وہ بھی ہماری بھارت ماتا کا حصہ ہے اس لئے ہم سب کوئی سنترپ لینا ہے جیسے شامہ پساد مکر جی صاحب نے اپنی ماتری بھومی کے لیے سروس ور بھڑ گیا اسی پرکار چاہے وہ پاکستان کے غیر قانونی کمچے والا جمہ پشمیر ہو جس میں میرپور کوٹلی بھمبر پاگ پلندری دیوہ پٹالا نیلم ویلی گلگت بلٹستان کا چھتر ہو مزفرہ پاک کا چھتر ہو یہ سب ہمارے چھتر ہیں یہ سب بھارت بھومی ہے یہ سب ہماری ماتری بھومی ہے ہم کو یہ سنکلپ لینا ہے آج نہیں تو کل پاکستان کے اس ناچائز کبجے والے چمہ پشمیر کے لوگوں کے پاؤں میں جو غلامی کی بھیڑیاں ہیں وہ ہم توڑیں گے اور وہاں بھی اپنا ترنگا چھنڈا شام سے ہم پھارائیں گے یہ سنکلپ جو ڈاکٹر شامہ پرسات مکر جی صاحب نے لیا تھا پورا چمہ کشمیر ہمارا ہے وہ سپ نے اپنے بلیدانیوں کے ان شہیدوں کو ہم نے پھورے کرنے ہیں آج اس بلیدان دنس کے اس پاور افسر پر ہم سورگیے ڈاکٹر شامہ پر بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں ای ڈی ہو سی بی آئی ہو یہ جانے سے گھبراتی آج کانون سب کے لیے برابر ہے کانون امیر کے لیے اور غریب کے لیے سب کے لیے برابر ہے اگر کوئی گھڑ بڑ کرے گا تو کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ وہ کانون سے بڑا نہیں یہ دیش کانون کے حساب سے چلتا ہے اور اگر کہیں کوئی گھڑ بڑ گھوٹالا ہوا ہے تو یقینا جو اجنسیز جو انسٹیچوشن ان سب کی دیکھرے کرتے ہیں ان کا دائدو ہے اور ایڈی نے اگر سمن کیا ہے تو کوئی کانگرسیوں کو پریشان نہیں ہونا اگنی پت پر اگنی ویر سڑکوں پر نہیں ہے سڑکوں پر کیجریوال کے لوگ کانگرس کے لوگ مولاہین سنگھ یادو کے لوگ تیجسوی یادو لالو یادو کے لوگ ممتہ بنرجی کے لوگ ہیں نوجوان نہیں ہے اگنی ویر جو یوجنا ہے یہ بہت بڑیا یوجنا بھارتی یہ سینہ بھارتی یہ ویو سینہ اور بھارتی یہ نو سینہ نے لائی ہے دیش کے ہر ایک ناغرک کو ملیٹری ٹرینڈ ہونا چاہیے اور آنے والے سالوں میں بیس تی سالوں کے بعد بھارت کا ہر ایک ناغرک ملیٹری ٹرینڈ ہو تو اس یوجنا کے پیچھے بڑا ادیش یہ ہے جیسے اسرائیل میں ہر شہری کو ملیٹری ہوتا ہے دیفنس ٹریننگ لینا اسی طریقے سے بھارت میں بھی ہر شخص کو دیفنس ٹریننگ ہونی چاہیے اس کی اور سینہ نے قدم بڑھائے ہیں اور سینہ کے اس قدم کا ہم سواگت کرتے ہیں تراؤ گلی بات